السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں اولاد کے حوالے سے دو قرآنی صورتوں کے پارے میں بتایا جائے گا ان صورتوں کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ اگر آپ یہ دو قرآنی صورتوں کی فضیلتیں سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تمام حاجات کے لئے بہترین عمل ہیں اگر آپ نے اس کی تفصیلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ ان دونوں صورتوں کی فضیلتیں احادیث کے ساتھ بیان کی گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں سورہ سعیدہ کے بارے میں کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی دادات سے پڑھنے سے کیا فائدے حاطل ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو سورہ سعیدہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص ملادمت کرتا ہو اس کے افسران بالا اس سے خفغی اور سکتی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سات روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو تین مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ تعالی افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے یہ صورت شفایابی کے بھی اثرات رکھتی ہے اس لیے اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ کے مریض کو پانی دم کر کے پیلانا مریض کی سہتیابی کی دلیل ہے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے مریض کے سہتیاب ہونے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان زمین یا جائدات کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ اکیس روز تک اس صورت کو روزانہ بعد نماز عشاء گیانہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی ناظرین و سامین ایسے مرد و خواتین جن کے ساتھ یہی مسائل ہیں کہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی علاج کروا رہے ہیں ان کے لئے میں آپ کو وظیفہ مقتصر بتا دوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی انہیں شفایہ بھی نصیب ہوگی ایک پانی کی بوتل لینی ہے چاہے تو بیوی یہ عمل کر لے چاہے شور کر لے دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھ لیں اور سورہ سیدہ کو تین مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر تین تین مرتبہ درودہ ابراہیمی لازمیں پڑھ لیں جب آپ سورہ سیدہ تین مرتبہ پڑھ لیں گے اول و آخر درودہ ابراہیمی پڑھ لیں گے تو آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے یعنی کہ ڈھکن کھول کر آہستہ سے پھونپ مار دینی ہے اس پانی کو روزانہ استعمال کرنا ہے ایک ماہ مسلسل استعمال کریں ایک ہی دفعہ دم کر کے پانی رکھ لینا ہے اس میں مزید پانی شامل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے شفایہ بھی نصیب ہوتی ہے جن بہن کا میں نے آپ کو بتایا انہوں نے اسی طریقہ سے اس پر دم کیا اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر جمعہ کو تین مرتبہ یہ دم کر کے دوبارہ اسی پانی پر دم کر دیتی تھی اس سورہ کو پڑھ کر اسی پانی پر جب دم کرتی تھی اسی پانی کو استعمال کرتی تھی اور شہر بھی وہی پانی استعمال کرتے تھے یا کم از کم دن میں ایک مرتبہ لازمی وہ پانی پی لیتے تھے اگر آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کے مسائل ہیں کسی بھی قسم کا مرض ہے کوئی مریض ہے جس کو شفایہ بھی نہیں ہو رہی جاہے اولاد کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو یہ سورہ سورہ سیدہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلانا فائدہ من ثابت ہوتا ہے سورہ سیدہ میں کیونکہ سیدہ بھی ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد ایک سیدہ بھی ادا آپ نے لازمی کرنا ہے اسے بھی یاد رکھیں امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لئے آپ کو بتا دیا ہے اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو آپ کمنٹ بوکٹ میں پوچھ رہیں اگر کسی شخص کو حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ دن تک سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی اگر کوئی شخص اس صورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا شیعتین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو کیسے رہائی ملے گی غرض یہ کہ سرعی آسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی سرعی آسین بہت مفید ہے اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ سات دن تک روزانہ سرعی آسین پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سرعی آسین پڑھنے کا معمول بنائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ دن کے اس عمل سے ہی آپ کی دیر مراد پوری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سرعی آسین کا جو مبینوں والا عمل ہے ہم پہلے اپنے چینل پر دے چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یاسین شریف پڑھے اسے دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سرعی آسین ہے اور جو یاسین شریف پڑھے گا اس کی کی رات کی وجہ سے دس بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے ترمزی سے روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضا مندی کے لئے جو شخص سرعی آسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سرعی آسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لئے سرعی آسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سرعی آسین ہر امتی کے دل میں ہوتی سرعی سیدہ وہ صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثر سے پڑھا ہے اس لئے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرعی سیدہ اس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورہ اور تبارک کو مغرب ورشہ کے درمیان پڑھے گویا اس نے لیلت القدر کا قیام کیا سرعی سیدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دونوں بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں اس پر کوئی راستہ نہیں یعنی اس کو مت پکڑو اسے چھوڑ دو سورہ سیدہ اور تبارک اللہ دیگر صورتوں پر ساٹھ نیکیاں زائد رکھتی ہیں اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساٹھ درجے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سیدہ پڑھا کرتے تھے مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سامنے دیگئی ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور لائک بھی لازمی کریں